اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پہ نہیں ہوئے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو آپ دیکھ لیں کر آپ کو ویڈیو پسند آئیت چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بے شک پہلے آپ نہ کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی جس پک کو ایڈٹ کرنا ہے اسے لائٹ روم میں اوپن کر دینا ہے ساری ایپس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے لائٹ روم میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے آجانا پری سیٹ کے آپ کے پاس پری سیٹ ہوں گے اس پہ آپ نے کلک کر دینا تو اس طرح کوئی بھی پری سیٹ جو آپ کو اچھا لگیا آپ نے اپلائے کر دینا ہے تو میں یہاں سے یہ پری سیٹ اپلائے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے دن کر دینا کرنے کے بعد آپ نے اپنی پک کو اوپن کر لینا ہے سکیچ بک ایپ میں تو سکیچ بک میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپر ٹولز میں جانا ہے اس والے اپشن پہ اور یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جی یہ والا ٹول سمجھ والا اور یہاں سے اس کا یہ والا ٹول یہاں سے اس کی سیٹنگ دیکھنی ہے اور سیٹنگ سوری سے سیلیکٹ کر کے سیٹنگ کچھ اس طرح سے رکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کچھ زوم کر کے سے سموتھ کر لینا تو اس طرح سموتھ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی آجانا ہے اس والے ٹول پہ اور یہاں سے آپ نے شیر پہ کلک کرنا ہے یہاں سے سیوٹو ڈیوائیس پہ کلک کرنا اور آپ نے اپنی پک کو ڈیوائیس میں سیو کر دینا ہے یہاں سے کچھ اس طرح سے سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اپنی پک کو اپن کر دینا ہے سنیپ سیڈ اپ میں تو سنیپ سیڈ میں اپن کردنے کے بعد آپ نے سمپلی ٹولز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے سلیکٹی والا اپشن آپ نے کلک کرنا اور یہاں سے کچھ اس طرح سے ایریہ سلیکٹ کر کے اس کی برائٹنش تو ایو TWOc adjustments کرد adapting ایسا کردیں کہ بعد آپ سے اپنے اپشن دوبارہا آنے جانا اور یہاں آپ کو آپ کو کیا اپسنی 멤�ن کلک کر Lain اور اسو صورت اپنے create القناعر التوع نائے ک President اسی کے بعد آپ کو نیچ الائو رئیہ سے regulations کردیناplicity اس طرح سے اور اس سے بھی اس طرح سے ریموو کر دینا اور ڈن کر دینا ڈن کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ٹولز پہ دوبارہ کلک کرنا ہے اور آپ کو ٹون ایمیج میں جانا ہے یہاں سے اس کی برائیٹنس تھوڑی سی بڑھا لیں اور ایمبینس کچھ اس طرح سے بڑھا لیں کنٹراسٹ جیسے بھی آپ کو مناسب لگے آپ بیکگرانڈ اچھا کرتے جائیں اس کے بعد آپ نے ٹولز میں آنا ہے دوبارہ اور کروز آپ کا آپشن آپ کو فرسٹ لائن میں ملے گا اس پہ آپ نے کلک کر لینا اور نیچے تین آپشنوں کے فرسٹ والے پہ کلک کرنا ہے یہاں سے کلر آ جائیں گے تو آپ ریڈ کو تھوڑا سی اس طرح سیٹ کر لیں اور گرین کو تھوڑا اس طرح کر کے سیٹ کر لیں اس کے بعد بلو کو سیلیکٹ کر کے آپ نے کچھ اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اسے بے شک آپ گرین کر لیں یا آپ جس طرح بھی رکھنا چاہیں رکھنے کے بعد آپ کر دینا ہے ڈن ڈن کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ٹولز پہ کلک کرنا اور نیچے لینس بلر کا آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کر کے چھوٹا کر کے اس کا اس طرح کچھ آپ نے بیک گرونڈ سیٹ کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے ڈن ڈن کرنے کے بعد آپ نے شیر پہ کلک کر کے اس پی کو اپنی گیدری میں سیو کر دینا کچھ اس طرح سے آپ کو بتا دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے اس سوپر والے آپشن په شئر کے ساتھ والے پہ اور ویو ایڈیٹس پہ کلک کر کے اپنے جو اریجنل پہ کلک کرنا یہ نیچے والا سب سے نیچے والا اس پہ آپ نے کلک کر دینا یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ اوپر آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے اس سے آپ نے بیک کر دینا開始 کے بعد آپ نے کرنا چاہے آپ نے کلک کرنا ہے دوبارہ ٹول کی آفشن پہ اور نیچے ڈبل ایکس پوئی Rakی یہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کیلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے اپنی جو آپ نے پک سیو کی تھی وہ سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اس تھرڈ والے ٹول پہ آگے سے فل آپ نے بڑھا دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے ڈن کر دینا ڈن کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ شئر کے ساتھ والے آپشن پر جانے ہے پھر ویو ایڈیٹز پہ جانے اور اس ڈبل ایک سپوئیر پہ کلک کرنا ہے اور سیکنڈ والا جو سینٹر والا اوپشن اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کچھ زوم کر کے اس طرح سے آپ نے اس کا جو ہے ایریا جو ہے سارا آرام آرام سے بالکل صفائی سے جیسے بالکل بیک گراؤنڈ چینج فیل نہ ہو اس طرح سے سیلیکٹ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے تو اس طرح سارا ایریا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے اپشن نظر آ رہا ہے یہ آنکھ بنی ہوئی ہے آئی بنی ہوئی ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کتنا آسم ہو گیا اس کے بعد آپ نے کر دینا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فرق بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے اس میں اور اس طرح بیک گراؤنڈ بڑا ہیوی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کلک کر کے بیک کر دینا پک اور شیئر کے آپشن پہ کلک کر کے پک کو اپنی گیلری میں سیو کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ